اُڑ جائیں تو پرکارٹ کے تقدیر کے رکھ دیں گر جائیں تو پہاڑوں کے چکر چیر کے رکھ دیں قائدِ مندل قائدِ آسان محمد علی جناب عمت اللہ رہا آپ کے ایک دوست گزر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نوچوان سائیکل پر جا رہا تھا اچھا اسے کوئی ڈڑے بغیرہ سے یا کسی چیز سے اس کی سائیکل لگ رہی تو وہ گر گیا جیسے ہی وہ جوان گرہ تو رونے لگ پڑ تو وہ قائدِ آسان محمد علی جناب عمت اللہ رہے کہ دوست کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہا اس کی سائیکل اٹھائی اسے بٹھایا اور میں نے اسے کہا کہ تم اتنے قڑیت چھوات ہو تو سائیکل کے نقصان کی وجہ سے رو رہے وہ کہتا ہے نہیں میں سائیکل کے نقصان کی وجہ سے نہیں رو رہا کام پھر چوٹ لگی ہے اس وجہ سے رو رہے اور کہتا ہے نہیں اس وجہ سے بھی نہیں رو رہا تو وہ جو بتانے والے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ بہنا سختلات ہو رہی ہے یہ تکلیف کی وجہ سے داعتکی شدت کی وجہ سے رو رہے ہو تو کہتے ہیں وہ نجمہ پھر کہتا ہے کہ نہیں اس وجہ سے نہیں رو رہا میں نے اس سے تجسر سے پوچھا پھر روتے کیوں ہوں کہاں میرا خون بے گئی رہا ہے اس وجہ سے رو رہا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ کونسی رونے والی بات ہے سائیکل کے ٹوٹنے کی وجہ سے درد کی شدت کی وجہ سے چوٹ لگنے کی وجہ سے نہیں روئے ہو خون کے بینے کی وجہ سے کیوں رو رہے ہو تو انہوں جواب آگے سے جواب دیتا ہے کہ ہمارے قائد نے ایک نئے افت مختار گل بنا لے کا اعلان کیا ہے میرے یہ خون کے قطرے جو یہاں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ضائع ہو گئے ہیں یہ قطرے پاکستان کی بنیادوں میں لگنے تھے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے یہ قطرے ضائع ہو گئے ہیں لوگوں نے پاکستان سے اس قدر محبتیں کی ہیں اس قدر پیار کیا ہے کہ چند قطرے خون کے گرے ہیں تو رونے لگ پڑے ہیں کہ یہ میرے ملک کی بنیادوں میں لگنے تھے یارو جس ملک کے اتنی محبتیں اتنی چاندیں پیش کی گئی اتنی قربانیاں دی گئی آج ہم اس ملک میں کیا کر رہے ہیں فہاشی نہیں پیدا رہے ہیں جس ملک کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کی بنیانور حاصل کیا گیا تھا آج اس میں جگہ جگہ سینبہ حالیں بنائے جا رہے ہیں کیا اس میں فہاشی کی اٹھے نہیں کھولے جا رہے ہیں وہاں پر میرا جسم میری مرضی کی آوازیں بلندی کی جا رہے ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہے ہمارے آباؤ اعداد سے ہمارے رشتے کمزور ہو گئے ہیں جو پیغام بھولے کے نکلے تھے اس پیغام کو ہم نے بولا دیا ہے جو سوچ جو فکر بھولے کے نکلے تھے اس سوچ اور فکر کو میں اور آپ سے خوش داد چکے ہیں اس وجہ سے زادانیاں ہمارا مقدر بڑھ گئی ہیں اگر آج بھی میں اور آپ ہوئی عزت دے کر پھر تمہارا سے اپنی راہوں پر گاوزت ہو تو یقین منظر دودھ نہیں ہوگی ڈاکر قرآن اکباد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نہیں ہے اکباد ناؤمی اپنی کسٹے بھی راہ سے زر ہتم ہو تو یہ منٹی بڑی زرخیز حیصہ کی